موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا ہو فحضہ علی مولا میں ایک ایسی ایسی حدیث پیش کر رہا ہی ہے کہ یہ وہ حدیث کہ جب بھی ہم سنتے ہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ میرے مولا کی ولایت کا اعلان دوستو غدید سب سے بڑی عید ہے یہ ہر مومن کے دل پہ نقشہ کل حجر کی طرح ہے نقشہ کل حجر ہے دل پہ پتھر کا مہر ہے ہمارا اس سے بڑی کوئی عید ہی نہیں ساری عیدیں ایک طرف غدید ایک طرف جس میں میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہو but we should celebrate غدید ایسے celebrate کرو جیسا مولا چاہتے ہیں غدید اپنی مرضی سے celebrate مت کرو غدید کا دن سال میں ایک دفعہ آئے گا لیکن اس دن کو آپ کو really you have to cash you have to cash کیوں؟ اس لئے کہ غدید ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی دن میں کوئی دن کوئی عید کسی عید میں یہ نہیں کہا گیا تم یہ کرو گے تو اتنا ملے گا اللہ غیر حساب ہے نا اللہ جبھی بھی کسی کو دیتا ہے تو غیر حساب سے دیتا ہے غیر حساب میں نے unlimited دیتا ہے غدید ایک ایسا دن ہے اب کسی دن میں کسی کو بھی آپ کھانا کھلائیں ایک آدمی کو تو ایک آدمی کا ایک آدمی کا سواب ملے گا سو آدمی کا سواب ملے گا ستر آدمی کے سواب ملے گا غدید کے معاری میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مومن کو اگر تم نے کھانا کھیلایا لنچ کروایا دینر کروایا بریک فرسٹ کروایا ایک آدمی کو کھانا کھیلا ایک مومن کو تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی دعوت کی آپ امیجن کریں نبی آدم سے دیکھے خاتم تک نبی آدم سے دیکھے خاتم تک اگر آپ نے کسی نبی کی دعوت کی جو عجر ملے گا وہ ایک مومن کو غدیر کے دن کھانا کھیلانے کا عجر ملے گا حالت تو اب یہ ہونا چاہیے کہ ہر گھر میں کھانا پہنچے غریب کو اس دن لیکن یہ نہیں کہ بتا کے دو چھپ کے دو غدیر کے دن سیف کرو پیسے میں یوت کو بول رہا تم لوگ پیسے سیف کرو ایک ایک کھانا لو ایک میل لو کوئی بھی میل لو کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ یہ کھلو ایک ہزار روپے کی ڈیش کھلو نو آپ کا خلوص چاہیے اس دن اس دن کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ غسل غدیر لازم لینا اچھا غدیر کے جو آمال بھی کرنا وہ زہر سے زوال سے شروع ہوتے اس لیے کہ جب یہ زہر کے بعد ہی میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا منکنتو مولا فحز آلیون مولا کا جو اعلان تھا وہ زہر کے بعد اللہ کے رسول کا خطبہ اور خطبے کے بعد وہ سرمن وہ سرمن کے بعد مولا کو ہاتھوں پہ بلند کرنا ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ اعلان کرنا کہ منکنتو مولا فحز آلیون مولا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا تو یہ زوال سے شروع ہو رہا تو آپ کیا کرنا صبح سے پہلے نہ زوال سے پہلے نہ زہر سے پہلے آپ یہ عامل کرنا ہے ہم کو اور غسل کر کے ضرور جانا اس دن اچھا لباس پہنانے نیو ڈریس اور بچوں کو بتاؤ غدیر جو ہے ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں میں ہمارے جنریشن میں ہماری اولاد میں ہمارے اولاد میں یہ لازم آنا کہ بچے ویٹ کرنا غدیر کا کہ غدیر سب سے بڑا دن ہے اب یہ بولو بچوں کو کہ آج کا دن وہ ہے کہ تم کو گفت ملنے والا ہے ہنڈیڈ پسنٹ گفت ملے گا ہنڈیڈ پسنٹ اگر اگر تم دل سے مانگ رہے اللہ سے اور مولا سے تو ہنڈیڈ پسنٹ گفت ملے گا تو بچوں کو یاد دی رہا کہ دیکھو بگ ڈی آنے والا ہے اس سے بڑا کوئی دینی نہیں ہے تو اس دن کیا کرو غسل کرو اور زیادہ کے امیر المومنین ضرور کرنا وہ عامال میں نہیں بتاتا اس لیے کہ عامال بتاؤں گا تو ٹائم لگے آیتاً کرشی ہے وہ چار اکت نماز ہے وہ عامال ہر مسجدوں میں ہر امام بارگاہ میں کیے جاتے وہ عامال ضرور کرو وہ عامال سے ساری حجتیں بری ہوتی اور اسی دن عامال جاگر تم کروگے تو ایک مومن دوسرے مومن کے ہاتھ دیتے ہیں جس میں بھائی بنایا جاتا لیکن زبان سے بھائی نہیں بنانا اگر تم نے کسی کو بھائی کہا ہے تو بھائی ہی کہا خدا کرنا وہ بھی بڑا امپورٹن اس دن یہ بھی بولنا کہ مولا آج سے آئندہ غدیر تک ہم کو اگر انسان کے ایمان کیلئے بہترین دن ہے دعا کو مانگنا کہ اللہ ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کرو ہمارے ایمان کی حفاظت کر اس لیے کہ اگر اصل چیز ایمان ہے ساری عبادت ہے ایک طرف اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے غدیر کے دن سب سے بڑی چیز یہ کہ ایمان کی دعا کرو اس کے بعد یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آج ہم نے نعمتوں کو تمام کیا اور جو عظیم ترین نعمت ہے وہ میرے مولا کی ولایت ہے جو ہمارے پاس آئی جو ہم اللہ کا شکر اضا کرنا اچھا اُس دن اپنی ماں کے حق میں ضرور دعا کرنا اپنے یوں روز کریں ماں باپ کے حق میں لیکن غدیر کے دن اپنے ماں باپ کے حق میں ضرور دعا کرنا اس لیے کہ ماسون کا جملہ ہے کہ اگر ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اُس کی ماں کے حق میں دعا دو تو یہ سب سے بڑی بات ہے غدیر میں کہ ایمان ہم کو ملا و ہم کو مولا علی کی محبت آئی تو اُس دن اپنی ماں کے باپ کے حق میں دعا دو کہ پروردگار تُو نے میرے ماں باپ کو پاک اور پاکیزہ رکھا وہ پاک اور پاکیزہ تھے جس کی وجہ سے آج ہم نے غدیر کو سیلیبریٹ کیا غدیر کو ایکسپٹ کیا اُس دن اپنے امام کی سلامتی کے نماز ضرور پڑنا اور اُس دن دعا کرنا کہ مولا یہ دن وہ ہے کہ آج ہم غدیر کر رہے لیکن بغیر آپ کے کر رہے مولا لیکن ایک دن آئندہ غدیر ہم ایسا ہمارے لئے ہو جائے کہ ہم یہ غدیر کی عید سیلیبریٹ کریں آپ کے ساتھ اپنے اُس بیٹے کو مبارک بات ضرور دینا جو آخری علی ہے اس لیے کہ ہم کو پہلا امام بھی خانہ کعبہ سے ملا اور آخری علی بھی ہم کو خانہ کعبہ سے ملنے والا ہے تو اُس دن اپنے امام کو ضرور مبارک بات دے کر یہ دعا کرنا کہ مولا یہ غدیر ہم نے اکیلے کی but we don't want to celebrate next year اکیلے مولا بلکہ ہم next year جو celebrate کریں گے مولا آپ کے جد کی ہمارے مولا کی آپ کی ولایت یا غدیر کی عید ہم آپ کے ساتھ celebrate کریں گے تو کم از کم کیا ہوگا اس سے آپ کا ایک رشتہ امام سے بنے گا اور غدیر کا دن کی مین مبارک بات جو ہے ان کے فرزن زمانے کے امام کو دیجے جب آپ زمانے کے امام کو دیں گے تو امام کی بارکہ سے اور یہ ماننا demand کرنا اس دن demand کرنا ہے آپ کو انہیں مانگنا کہ مولا آج سب سے بڑا دن ہے and we want something جیسا ایک بچہ اپنے باپ سے عیدی مانگتا اسی طرح اپنے امام زمانہ سے غدیر کے دن عید مانگو کہ آج نعمتیں دبام ہوئی ان نعمتوں کے صدقے میں ہم کو کوئی نعمت دے دے اور اس دن اللہ راضی ہوا تو یہ دعا کرو پروردگار آج تو بھی ہم سے راضی ہو جا جیسے اللہ راضی ہوں گا تو وہ ہی مکمل غدیر کا دیں گا یا علی مولا مولا یا علی مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا